سدادے یہ زمین ان کو پکارے آسمان علی کے گھر کے باہر دودھ کا جام لیے کھرے ہوئی امام حسن سے کہتے تھے مولا آپ کے باپ پر ساری زندگی تو ہمیں پالا ہے مولا یہ آج اپنے عصر کا کھانا ملی کے لئے دیکھ رائے اربان اور دونے ذات ہیں انشاءاللہ بڑی شدت سے دیکھیں ایک بہت زمانے بعد امام بارکا کی فرش میں نصیب ہوا آپ نے بھی آنا میں نے بھی آنا راج کیفیت بولنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر آنکھ اشباب فقط نہیں ہوگی انشاءاللہ صدای بولنگ ہوگی یا علی یا حسین کے نام کیوں میرے گھر میں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے گھر میں بھی اس طریقے سے صدای بلند ہو رہے ہوں گی عزیزوں آج وقت زینب اور روم میں کل سوی یتیم نہیں ہو رہے آج میں اور آپ یتیم ہو رہے ہیں آج کلے گئے کہ بچہ یتیم ہو رہے ہیں آج ایک ایک مسلمان ایک ایک شاہد ایور یتیم ہو رہے ہیں عزیزوں علی کا حد باپ سے زیادہ ہے باپ کے مرنے کے اتنا غم نہ ہو چتنا علی کے عزیزوں آگئی رات آج کی وہ رات آگئی وہ واحد رات جس میں علی نے بیٹھ کر نماز پڑی ہاں ساری ملنگی جس میں گھرے ہو کر نماز پڑی آج علی نے بیٹھ کر نماز پڑی عزیزوں سنسلے کے یہ بھی مورد نے لکھ دیا کہا آل محمد نے بیٹھ کر نماز پڑی شبہ تیس رمزاد علی نے بیٹھ کر نماز پڑی اور زندان شاند علی کی بیٹی نے بیٹھ کر نماز پڑی اللہ اکبر عزیزوں روگے بہت گریہ کریں گے ریٹ کھل بھی جائے گا بہت گریہ کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ سب جانتے ہیں اور میرا ایک ایک سانے جانتا ہے اس لیکن میں توجہ دلاتا رہتا ہوں لیکن آج کی شب میں پھر سے توجہ دلاؤں گا یاد رکھنا علی کے مسائب کا جو آغاز ہے علی کے مسائب کا آغاز فقط انیس رمضان سے نہیں ہے علی کے مسائب علی کے مسائب کا آغاز فقط انیس رمضان سے نہیں ہے علی کے مسائب ہوتے ہیں کہ جب راک کی تاریخی میں زہرہ میں نماز کی آنا اور کہتے تھے نفسی آلہ زفر آتے ہاں محمد صدور یا لئی تہا فرجت پاس زفر آتے اے سیدہ آپ کے جانے سے سانس سینے میں رکھ کرئیے کہاں جیسے آپ چلے گئے علی کی زہرہ میں نکل جاتی وہ جو علی موت کی طبانہ دیئے ہوئے تھا اکیس رمضان وہ موری حبی عزیزوں محسوس تھا علی کے لئے زہرہ کا محلوشی گستہ دیکھنا علی نے محسوس تھا کوئی زہرہ میں ہاں گناہ دے علی کو خاموش رہنا پڑے عزیزوں جو سامنے موجود ہے وہ اپنا چہرہ پیٹھ لے رہے جو گھروں میں ہیں وہ بھی حسین ہوگا آج شبہ اکیس رمضان ہے نہیں معلوم نہیں معلوم اگلے ورس پر کون زندہ رہے گا پھر کسے شبہ اکیس رمضان نصیب ہو سکے گی تو آخری جن محسوس تھا اللہ اکبر اللہ اکبر سننا سننا علی مجربت لگی فرد شکافتہ ہو گیا خون پہتا رہا میں چونکہ اگر انیس رمضان چیزے پر ہونا ہوتا تو میں تفتیب بار مسائل آج اکیس رمضان پر آئراز پڑھ لیتا لیکن اب میں اتنی اجازت ہے شبہ اکیس رمضان یہ پہلی بیٹس ہو رہی ہے تو میں اجازت تو میں تھوڑا سا انیس رمضان پر رمض بنا دوں تاکہ میں اکیس رمضان پڑھ لگا اور پر انشاء اللہ شاہدت کو مسائل پڑھ لیں گے اور اگر ہے عمد اور دم ہے تو میں ساتھ یہاں لیں گے رہتے جاناں گے علی انیس رمضان کی سبوں کو موجھے تھے اپنے منچن پر بیدار کیا لیکن انہوں نے بھولا اسے نہ اٹھائیے لیکن علی میں چوار نہیں ہوتا جب علی اپنے خاتل پر بے نمازی نہیں رکھ سکتا تو پر شیعہ اپنے نمازی کیسا دیکھ دے گا علی نے اپنے منچن پر بیدار کیا مازنے پر بہتے عزیزوں یہ زندگی کی وہ عجیب آزان تھی تو علی نے دیئے مازنے پر بہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ آزان بیٹی زینب پر سنی ہوگی اللہ نے کہا کہتا ہے علی نماز کے لئے پہلی رکعت ہے علی سلجے میں ایک جو کائنات پر سچے شقی انسان میں وہ تلوار جسے زہر میں بجایا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا زہر کا کترہ دریا میں ڈال دوں لے دریا کی مجلیہ ورن آئے علی کا اپنے سر تھا ابنے مرچن کی گفتی ہی تلوار تھی علی نے کہا فستو اور عبدالکامہ کارے کے رب کی قسم علی کامیان غلوہ زمین میں در گئے سر کو رکھا اور کہا منہا کفے کی خان کو اپنے سر پر رکھا اسی میں پلٹائے جائیں گے اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہے سبو کہ آسمان کی گفتی تھا تو نے کبھی علی جہور نے اندلار نہیں دیا علی نے ترے نکل دے اندلار کیا اس کے بعد کہا ہے بگو دیگار جب قیامت میں انبیاء ونسلیم پر سامنے جمع ہو تو ان کے سامنے میرے لے گواہی دے گا علی نے ترین حضرت میں کبھی کبھی نہیں کی پھی یہ کہہ کر علی غنودگی میں چلے گئے علی کے احساب ساتھ میں تھے اور علی کے بچے ساتھ میں تھے کچھ جر بار جب آنکھیں کھولی دیکھا حسن بھی ہیں علی کے بقیہ بیٹے بھی ہیں اللہ حضرت آج کس کس کو پسا ادناد اکباز کو پسا سیدھو فترہ دید ہوگا یا حضرت فترہ دید ہوگا یا حضرت فترہ دید ہوگا اے سامنے حیدار اے حلیق درمد آپ کو سا بھول کی دیدہ آج اپنے بچوں کو دیکھا کہا کہ میرا حسین نے جب نہیں آتا ہے حسین باپ کے قدموں کی طرف بہت شدت سے لپٹ تھے اور میں نے یہ جملہ جو ہے یہ میں نے بزرگولما سے سنائے اپنے رخصاروں کو حسین نے باپ کے تلووں پر رکھا ہوا تھا اور ملتے جاتے تھے بہت رو رہے تھے حسین کو لیا اپنے سینے سے بگایا کہ اے میرے لاحق حسین یہ بہت دادا ابراہیل پر ہے یہ بہت دادا رسول اللہ پر ہے یہ بہت رائنہ کی قدید علی کو رہا کریں یہ کیا کہیں گے علی کا بیتہ کا سور بکر سکتا بس یہ تسلیے دیرے گا ہمارٹاک نے ہمیں کربلا میں نظر آیا جب پولے باپ نے چگمان کے کلیجے سے بچھی گا پھنٹی چاہتاک عقبادہ کلیجہ ہیڈا حسینؑ لیکن میں تعدیم بڑک پہ کا مرے لہلہ لکباد یہ دیتا دا ہیڈا ہیڈا ہے عزیز آج کو روزے رہے تھے بچ پہلا ہے تو کچھ پہید نہیں ہے اس لئے کہ اب تک دیل مستقبہ اے سیدہ پرسا پھول فرمائیے گا میں اس کیا میں خالی رب سے بنا دوں انیس رمضان ضربت لگی علی گھر پہ پہنچے گھر سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا کہ دھو چلے جاؤ کہ اس لیے کہ تب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی میرے گریہ کی آواز بلد رہو گی علی پسند نہیں کرتا کسی نام احرم کے کام میں زیادہ اپنے گریہ کی آواز پہنچ جائے جس کنفہ میں علی بیٹی کی آواز کا بردہ کروایا اسی کنفہ میں زیادہ کا سر ملانا چھوڑ دیئے درمیان کے کچھ واقعات میں نے چھوڑ دیئے ٹھیک اسی طرح رہنے کے یہی حق ہے آج اسی طرح سے اور اس کے بعد علی نے وسیعت میں فرمائی کئی وسیعتیں مختلف ہیں اللہ اللہ فی الائتان کا یقینوں کا خیال رکھنا احسان آہو کہ تمہارا شکم بھرالوہ ہو اور یقین بھوٹا تمہیں دیکھتا رہے اللہ اللہ فی القرآن قرآن کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہوں کہیں تم سے قرآن پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جائے اللہ اللہ فی بیت ربے کو دیکھتا قابے کا خیال کرنا اس کے حق کو اتا کرنا اور اصحاب علی کے جماعت ہیں جب اصحاب علی کے جماعت ہیں تو ایک جملہ دامورہ دن بھرا ہے کہ اے میرے کہ اے میرے دیکھو اس پردے کے پیچھے محمد اور محمد کی نواسیاں اس پردے کے پیچھے ساطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ ایک دن پوپا آئیں گی ان کا خیال رکھنا قاتل کو درستار کر ابھی تابع پرامت ہوتا ہو ابھی تابع پرامت ہوتا ہو یہ جنازہ ہے انہی کا شاہے کے آج بابا مر گیا ہے شبرو شبیر کا آج بابا مر گیا ہے شبرو شبیر کا سن لینا جب اپنی اولادوں کو بلایا اور حسن مصطبع کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا کہ آج سے تمہارا مولا حسن ہے بابا علی علی بلنگی میں تشریف لے جاتے ہیں جب پھر کچھ جگاؤں کو کھولا تو سنا امور بہن گلیاں فرما رہی ہیں ان کو بلایا کہا بی بی آپ کے گلیے میں اس میں سبب کیا ہے کہا کرو اے آقا اللہ جانے پدھا نہیں ابباس سے کیا بطا ہوگئی ہے آج میں کیا ہر اولاد کا ہاتھ تو دیا حسن کی ہاتھیں لیکن میرے حباس کا ہاتھ نہیں دیا حسن کی ہاتھ میں کہا نئے حباس سے کچھ خطا نہیں دیا حباس کو مولا کو دوں رہے ہیں حباس کا باب کو یہار ہے حسین کو بلایا حباس کو بلایا عزیزہ سو جاری حسین ہے جس میں جز عدم ہے حباس کا ہاتھ حسین کی ہاتھ نے بیا کب بات آج سے بنا مولا حسائل ہے کب بات عشر بل ما کب لہیل عشر بات وارل حسائل خبائدار بانی نبی ما جب تل حسائل کے بچے بانی نبی لے رمجانہ جی رمجانہ عزب بن نباتہ و آخری صاحبی جنہیں نے مولا علی سے ملاقات کی ہے تو ملاقات کر کے جب باہر آئے تو بخیہ صاحب نے سوال کی علی کی کیا کیفیت تھی کہا علی کی پیشانی پر ایک زند پتی بندی تھی میں پہچان نہیں سکا کہ پیشانی زیادہ زند تھی یا پتی زیادہ زند تھی اللہ اکبر حضر اپنے عدین ملاقات کی بہت رو رہے تھے حضر بہت رو رہے تھے کہا اے حضر نہ گریہ کر علی دنیا کے رموں سے آزاد ہو گیا کہا مولا میں تو اپنے ایتی ملی پر رو رہا ہوں کہا حضر دری کیا کہ اپنے مولید ہے تُس سے نہ آزاد ہے کہ مجھ سے بیزائی پھر رہا ہوں کب اولا میں مقتہ پر رہا ہوں گا لیکن آپ نے عباد نہیں چھوڑوں گا یہ اصحاب سے باتیں کی اور مقتہ آخر آگے شبیل کی اس روزان کی علی کو دخل کر دیا گیا ہے اب وہ تحفیت آگے کے رخصہ کے آخر ہے علی کی اولادیں جماع ہیں میں حقوں کو جھوڑ گا سکھوں گا عزیزہ میری زمان ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن جب علی کی اولادیں جماع تھی دیکھو زینب نے علی کا زخمی سر دیکھا ہے اسی زینب کو تلے دے رہی ہے زینب کا زخمی سر بھی دیکھنا ہے لہذا بار بار زینب کو دیکھا علی غلو کی مچہ گیا دیکھے ایک افیاد ہے کہا میرے بچوں خدا آگے تمہاری ماغوات میں زانہ لینے آگے تمہارے چاڑ رسول اللہ لینے آگے علی نے لگاہے بات کرلی علی ریتا یادی رہو دنیر امنا للہ و امنا اللہ لات رہو علیات کی موسیق نہیں ہے حُوا دلازлюч ہم لئے علیات کی موسیق نہیں ہے لینے میرے شیلم قضان دے دانیر جب تکتان نہ پٹ اللہ صدر موسیقا پھن کا احتمال گیا گھر میں موسیقا پھن ہو رہا تھا زینب رو رہی تھی امید موسیقا رہی تھی علی کا جنا تھا رات کی تاریلی میں چلا دو درستے حسن روسائد نے اٹھایا تھا دو درستے جبرائیل علی کا ہی نے اٹھایا تھا ایک ہم گئے جبرائیل علی کا ہی اس تابوت کو اٹھا لے کفر میں آگے ہو لیکن کربلا میں آنا ایک لاشا ہونا بے موڑا کبلا شا کوئی اٹھا لے والا نہیں تھا ایک بیتا تھا ماتن کرنا چہترابیرنا کوئی نہیں تھا ہاتھوں نے ہاتھگری آتی پہروں نے بیری آتی علی کا ہی حسن رہی موسیقا پھر گیا اوپو میں چھتا پھر گیا چھتے گرو دو 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 لیکن کھتا عزیزو مومنو ہے داری پر لانگا مادم کرنو مومنو کنگا مادم کرنو مومنو کنگا مادم کرنو مومنو کنگا مادم کرنو